ایکٹریس جیکلین کی زمانتی آج کا پر آج فیصلہ آئے گا 10 سممبر کو کوٹ نے فیصلہ سور اکشت رکھا اور ایڈی نے جیکلین کی زمانت کا ویروت کیا تھا اس وقت ایڈی نے صافتور پر کہہ دیا ہے کوٹ میں کہ جیکلین نے دیش سے بھاگنے کی کوشش کی تھی جاج میں سہیوگ بھی نہیں کیا سوالوں کا ٹھٹ سے جواب بھی نہیں دیا ایسے میں جیکلین کو زمانت نہیں ملنی چاہیے جبکہ کیس سے جڑے لو جیل میں ہیں تو آنکھے کار جیکلین باہر کیوں ہیں اور دیکھئے سلی کورٹ آج یہ فیصلہ سنائے گی کہ جیکلین کو جیل ملے گی یا پھر بیل ملے گی کیونکہ ایڈی کی طرف سے اس پسطے طور پر کہہ دیا گیا ہے جب اس معاملے سے جڑے ہوئے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیل میں ہیں تو جیکلین کو کیوں یہ ریایت دی جا رہی ہے بھاگنے کی جیکلین نے کوشش کی کونٹ نہیں کر رہی تھی سوالوں کا جواب ٹھیک سے نہیں دے رہی تھی ایڈی کی طرف سے یہ سارے دعوے کیے گیا اور یہ دعوے کرتے ہوئے کہا گیا کہ جیکلین کو جو بیل ہے وہ نہیں ملنی چاہیے انوج ہمارے ساتھ فر لائن پر جڑ چکے سیدھے ان کا رکھاتے ہیں انوج دو سو کرون کی منی لوڈننگ کا یہ پورا معاملہ اور سکیش شندر شکر سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں کتنے مہنگے گفت لیے یہ سب کچھ باتیں جیکلین نے بھی قبولی ہیں تو آج فیصلہ ہوگا اور جیکلین کے لیے کافی اہم دن کہ انہیں جیل ملتی ہے یا پھر بیل ملتا ہے جو بالکل نشیط طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جیکلین کے لیے ایک بلا دن ہے ان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ آج پٹیالہ ہوسکورٹ جو ہے وہ تیہ کرے گی کیونکہ ظاہر طور پر اگر ریگولر بیل ملتی ہے تو نشیط طور پر جیکلین کے لیے راحت کی بات ہوگی لیکن اگر انہیں بیل نہیں ملتی ہے تو نشیط طور پر انہیں جیل جانا پل سکتا ہے اور جس طریقے سے جو دلیلیں ہوئی تھی ہم نے صاحب طور پر دیکھا تھا کہ کیسے ایڈی نے اس پورے معاملے کو لے کر لگاتار پوس کیا تھا اس جمانت یاجکہ کا ویروت کیا تھا ایڈی لگاتار یہ کہہ تھی کہ جیکلین کو جمانت نہیں ملنی چاہیے اگر جیکلین کو جمانت ملتی ہے تو نشیط طور پر اس سے انویسٹیگیشن پر اثر پڑے گا اور اسی وجہ سے لگاتار ایڈی کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا دلیل دی گئی تھی کہ جیکلین کو جمانت نہیں ملنی چاہیے تھی وہیں بچاؤ پکچ کی طرف سے بھی تمام دلیلیں پیش کی گئی تھی ساتھ طور پر جیکلین کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ جیکلین لگاتار جانچ میں سیوگ کر رہی ہے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے اور اسی لیے یہ بیل نہیں ملنی چاہیے یہ ایڈی کی طرف سے کہا گیا شکریہ آپ کا مرسہ چڑھ